فرینڈز آج اس مووی کی ایکسپلینیشن دینے جا رہا ہوں وہ بہتی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیلوین جیسے ہارر فیسٹیول میں چار دوستوں کی کی گئی شرارت کیسے ایک مسوم لڑکے کی جان لے لیتی ہے تو ویورز مووی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بلا وجہ کسی مسوم انسان کو تانک کرنا آپ کو بھی کسی بڑی مسئیبت میں ڈال سکتا ہے تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ مووی شروع ہوتی ہے تو ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں جو ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گروپ میں تین لڑکے اور ایک لڑکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکے کا نام مائک تھا یہ دوست اپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلوین آنے والا ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کو ٹارچر کریں مائک کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں تو جیکب کو ہی بولی کروں گا اسے ٹارچر کروں گا ان فیکٹ جیکب ایک انونسنسا لڑکا ہوتا ہے جسے ہر سال مائک تنگ کیا کرتا تھا یہ پلان سن کر ان کی ایک فی میل فرینڈ انہیں منع کرتی ہے کہ تم لوگوں کو ایسے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اس میں جیکب کا کیا قصور ہے جسے تم لوگ ہر سال ستاتے ہو تو مائک کہتا ہے کہ تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے کہ اسے ہمارے سال ستاتے ہیں پر یہ اب ہماری عادت بن چکی ہے تم کیا جانو کہ اس استانے میں کتنا مزہ آتا ہے وہ لڑکی اس گروہ میں مجود اپنے بیس فرینڈ کو بھی بنا کرتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کا دوست کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور وہ اب جاتے ہیں مینجر کے پاس بل پی کرنے کے لیے تو مینجر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ ہیلوین آ رہا ہے تم لوگوں کیا پلان ہے تو مائک اسے کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کو بری طرح سے ٹارچر کرنے والے ہیں جس سے ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے تو مینجر بھی اس پر اپنا انٹرس شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اسے کیسے ٹارچر کرتے ہو تو مائک کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا اور میرے دوستوں کا پلان ہے تو وہ مینجر اسے کافی زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے تو آخر کار مائک مان جاتا ہے اور اسے اپنے سا لے جانے کے لیے اور جیک اپ کو ٹارچر کرنے کے لیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ جیک اپ تھا کون وہ ایک مینڈلین وائلڈ کا تھا جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور وہ نازیادہ سوچ پاتا تھا اس سے کینڈیز کھانا بہت پسند تھا اور سب سے بڑھ کر کون کینڈیز سے وہ اپنی پمکن باسکٹ میں لیے پرتا تھا وہ ایک فیسٹیول کی طرف جاتا ہے بیسیکلی وہ وہاں پر ایک ورکر کے طور پر آیا تھا تو فیسٹیول کا آنر اسے کہتا ہے کہ تم اپنی پوری لگن سے کام کرنا پورے دھیان سے کام کرنا اور یاد رہے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری یا میری بے عزتی ہو انسلٹ ہو تو وہ آنر اسے کہتا ہے کہ شو شروع ہونے والا ہے تم اپنی تیاری کر لو لیکن جیک اپ جیسے ہی باہر آتا ہے تو اس کے سامنے مائک اور وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں لیکن جیک اپ یہ سب برداشت کر کے خود تنگ آ چکا تھا وہ خود کے ڈیفینس میں مائک کو دھکا دے دیتا ہے تاکہ وہ اسے کچھ نہ کہے لیکن مائکل کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت مارنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی بھی اسے مار رہے تھے جس کی وجہ سے جیک اپ وہی پر مر جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ اور مائک کی فیمل فرنڈ بھی دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر چھپ کر کھڑی ہوئی تھی اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے دوست یہ سب کر جاتے ہیں انہیں اس بات کا کوئی نگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی جان لے لی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب جیک اپ کی ہی گلتی تھی ہم ہر سال اس کو ٹارچر کرتے تھے اور وہ ہمارا ٹارچر برداشت کر لیتا تھا مائک کہتا ہے کہ اس سال اس نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں مجھے دھکا دے دیا تو کیا مجھے گصہ نہ آتا تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمل فرینڈ جیک اپ کو لے کر بہت بورا فیل کر رہی ہوتی ہے جب فیسٹیول کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ جیک اپ کو کسی نے مار دیا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے کہ میرے ورگر کو ایسے مار کر کوئی کیسے جا سکتا ہے وہ دل کا اچھا انسان ہوتا ہے وہ جیک اپ کی باڈی کو اٹھا کر اندر لے جاتا ہے اور اس کے فیس پر کوئی ماسک پہ نہ دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک ریچول کرنے لگتا ہے جس سے جیک اپ کی سال اس کے اندر آ جاتی ہے اور اس طرح سے زخمی جیک اپ ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتا ہے تا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے ان لوگوں سے اپنے مرڈر کا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمل فرینڈ ٹاؤن کی شیریف کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ جیک اپ کو کن لوگوں نے مارا اور کس طرح مارا تو شیریف یہ سب سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں لیکن ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی لیکن جب شیریف کو پتا چلتا ہے کہ تارچر کرنے والوں میں سے ایک اس کا بیٹا ہی تھا یعنی مائک تو اسے یقین نہیں آتا کہ میں ٹاؤن کا شیریف ہوں اور میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے تو وہ سیدھا اس فیسٹیویل کے آنر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جیک اپ کہاں پڑھ رہا ہے اور اسے کیا ہوا تھا تو وہ آنر اسے کہتا ہے کہ سب کو غلط لگا کہ وہ مر گیا ہے وہ بس تھوڑا زخمی تھا اب میں نے اسے ریسٹ کرنے کے لیے اس کے گھر بیجا ہے جس پر شیریف سیدھا جیک اپ کے گھر جاتا ہے اور دروازہ نوک کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ واپس آ جاتا ہے پھر ہم مائک کی اس فیمیل فرنڈ کو دیکھتے ہیں اس کا دوست اسے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ شیریف نے انویسٹیگیشن کی ہے اور انہیں پتا چلا ہے کہ جیک اپ ابھی زندہ ہے یہ سن کر اس لڑکی کو تھوڑا سکون آتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ زندہ تو ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مینجر جس نے مائک کے ساتھ مل کر جیک اپ کو مارا تھا وہ بھی کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ہیلوین بہت اچھی گزری میں نے بہت مزا کیا اس کے بعد وہ واش روم آتا ہے جہاں پر وہی پمکن باسکٹ پڑی ہوتی ہے اور اس میں کون کینڈی ہوتی ہے اور وہ اسے کھانے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر جیک اپ آ جاتا ہے جیک اپ اس کا پیٹ چیر کر اسے بھوری طرح سے مار ڈالتا ہے یعنی اس نے اپنے ایک قاتل سے بدلہ لے لیا تھا اس جگہ شیریف بھی آ جاتا ہے اور انویسٹگیشن کرنے لگتا ہے ہر طرف کون کینڈیس بکھری ہوئی تھی جب شیریف انویسٹگیشن کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات جیک اپ کو ٹارچر کرنے والا یہ منجر بھی تھا تو اسے پتا نہیں کیوں یہ شک ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جیک اپ کا ہاتھ ہے جیک اپ نے اسے مارا ہے وہاں پر مائیک کی وہ فیمیر فرنڈ بھی ہوتی ہے جو کہ اپنے بیسٹ فرنڈ کے ساتھ آئی ہوئی تھی تو شیریف ان کو بھی یہ سب کچھ بتاتا ہے جس پر وہ جا کر مائیک اور اس کے دوستوں کو بتاتے ہیں مائیک کہتا ہے کہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں کہ جیک اپ کسی کا مرڈر کر سکے اس میں اتنی حمد کہاں سے آئی اس میں اتنی حمد ہوتی تو وہ خود کو بچا آنا لیتا اور جہاں تک بات رہی منجر کے مرڈر کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دشمن نے اس کا مرڈر کیا ہو یہ ضروری تو نہیں اس کے مرڈر کے پیچھے جیک اپ ہی ہو تو باقی سب لوگ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہی ہو لیکن جیسے ہی وہ لوگ مائیک کے دوست کے گھر سے جاتے ہیں تو اسے اپنے ہی گھر میں عجیب و غریب حرکتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اسے وہی پمکن بسکٹ دکھائی دیتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آگئی اور اسی حیرانی پر جیک اپ اس پر اٹیک کر دیتا ہے تو وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ سے ہی اس کی سپائنل کار یعنی کہ ریڈ کی ہڈی کھیچ لیتا ہے جس سے اس کو یہ فوراں ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیریف کو پورا شک ہوتا ہے کہ یہ مرڈر جیک اپ ہی کر رہا ہے تو وہ دوبارہ اس فیسٹیول آنر کے پاس جاتا ہے تو فیسٹیول آنر اسے کہتا ہے کہ وہ زخمی تھا اور میں نے اسے اس کے گھر ریسٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا ابھی وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور پولیس آفیسر شیریف کو آ کر بتاتا ہے کہ مائی کے ایک اور دوست کا مرڈر ہو گیا ہے شیریف وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر بھی کون کینڈی ملتی ہیں اب شیریف کا شک سچا ثابت ہو چکا تھا تو وہ جیک اپ کے گھر جاتا ہے لیکن وہاں پر شیریف کو جیک اپ نہیں ملتا جب وہ اس کے بیٹ کے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک عجیب سی ڈڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ بہت پرانی تھی اور وہ جیک اپ کی مدر کی تھی لیکن اس باڈی کا اب باقی ہونے والے مرڈرز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا شیریف اب خود جیک اپ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اپنے بیٹے مائیک سے کہتا ہے کہ تم گھر میں رہو گے باہر مت نکلنا تمہاری جان کو خطرہ ہے شیریف اس وجہ سے شہر باہر میں ہونے والے کارنیولز فیسٹیولز اور ایونٹس کو روک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں یہ سن کر سب لوگ بہت گصہ ہوتے ہیں اور اس فیسٹیول کے آنر کا جو سٹاف تھا وہ بھی اس پر گصہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں اور شاید آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب ہم کمائیں گے کس طرح تب ہی ان میں سے ایک آدمی جس کا نام بیشپ ہوتا ہے وہ اس فیسٹیول کے آنر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تم جو بھی کہو گے میں اس پر بلیو کر لوں گا تو وہ آنر کہتا ہے کہ جی بلکل ٹھیک کر رہا ہوں ہم جیسے لوگ ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمیشہ سے ٹارچر ہوتے آ رہے ہیں اور مائک جیسے بڑے لوگ ہمیں ٹارچر کرتے آئے ہیں یہ ان کی عادت بن چکی ہے دوسروں کو ستانا اور ان کا دل دکھانا اصل میں مائک اور اس کے ساتھیوں نے ہی جیکب کو مارا ہے میں نے بس اسے زندہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے مرڈر کا بدلہ لے سکے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ غلط بات ہے تو یہ بات آنر کے سب سٹاف ممبر کے سامنے بھی آ جاتی ہے تو وہ اگری ہو جاتے ہیں کہ ہم اس آنر کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ سچ کہہ رہا ہے ٹارچر کرنے والوں کے خلاف ان کے گینج تو کوئی سٹیپ لیے نہیں ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیملے فرینڈ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور اسی دوران جیکب اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کی زبان باہر کھینج دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اسی ٹائم مر جاتی ہے شیریف بھی اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر اس کی فیمل فرینڈ اور اس کا دوست تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ لوگ ٹھیک ہیں پر جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی وہاں پر ڈیڈ بارڈیز پڑی ہوئی ہیں تو وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے مائک کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوستوں مارے جا چکے ہیں تو میری بات مانو تم اپنے گھر میں ہی رہنا اور باہر مت نکلنا کیونکہ جیکب اب تمہیں مارنے والا ہے لیکن یہ بات سن کر مائک کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکل کر اور اس کا آرنیول یعنی کے فیسٹیول والی جگہ پر جاتا ہے تاکہ وہ وہاں کے آرنر سے پوچھ سکے کہ آخر مسئلہ کیا ہے لیکن تبھی اس آرنر کا ایک آدمی اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے شیریف جب گھر پہنچتا ہے اور اپنے بیٹے کو جب ڈونٹا ہے تو وہ اسے وہاں پر نہیں ملتا وہ دیکھتا ہے کہ فیسٹیول کا آرنر ہے وہاں پر تو وہ اس کو گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے لیکن تبھی اس کے پیچھے بیشپ آتا ہے اور اس پر ٹیک کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے تو وہ آرنر آگے بڑھ کر شیریف کا گلہ اس کے جسم سے الہدہ کر دیتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اب ہم مائک کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک چیر کے ساتھ بندہ ہوا ہے اور وہ ہیلپ لیس ہے تبھی دور سے وہ ایک شیریف کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی اس کے فادر کی گاڑی تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے فادر آگے مجھے بچانے کے لیے لیکن یہ اس کی گلت فہمی تھی کیونکہ گاڑی میں تو اس کا فادر تھا ہی نہیں بلکہ اس کا سر گاڑی کے اوپر تھا کٹا ہوا سر جسے دیکھ کر مائک رونے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے فادر اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ بھی اب مارا جائے گا اور اس کا اب کوئی فرینڈ بھی زندہ نہیں رہا تب بھی جیکب اس کے سامنے آتا ہے جو کہ اب اسے بہت بوری طرح سے ٹارچر کر کے مارنے والا تھا وہ اس کے دونوں بازو اس کے جسم سے علیدہ کر دیتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت نکال دیتا ہے اور اسی طرح سے وہ اسے ٹارچر کر کر کے اسے مار ڈالتا ہے یہاں پر اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم فیسٹیول کے آنر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی دوسرے شہر میں اپنا شو کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پر ایک لڑکی کو ایک نیکلس دیتا ہے جو کہ مائک کے دانتوں سے بنا ہوا تھا اور وہ اسے جیکب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہو گیا اور کیسے لوگوں کو مارتا ہے تو وہ آنر اسے کہتا ہے کہ کچھ لوگ مسوم لوگوں کی بلاوجہ جان لے لیتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے جیکب کو زندہ کیا گیا ہے اس مووی کے لاس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اپنے گھر میں ہی وہی ماسک پہنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی فیوریٹ کون کینڈی کھا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے